جوڑے مادی نے دیا گلیاں مادی نے دیا مادی نے دیا گلیاں مادی نے دیا گلیاں مادی نے دیا گلیاں جن تا تک لے ہو خواب وی تا بے گدی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جو میں تر برندر کیا کو سبحان اللہ مادی نے دیا گلیاں 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 چلتا تا گد یا خواب مینہ بیک دی بیک لن دے ہور جے مدینے دیا گلیا بیک لن دے ہور جے مدینے دیا گلیاں مدینے دیا گلیاں نورو نورو نور نے مدینے دیا گلیاں آقا سنو سندلو اپنی حضوری بچھے ہوں آقا سنو سنو سندلو اپنے دیا گلیاں بیک لن دے ہور جے مدینے دیا سبحان اللہ 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 سبحان سبحان اللہ 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 سبحان.. سبحان اللہ سبحان governments سبحان اللہ موسیقی 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 نسبت آلیاں سیلیاں سنا رہے ہیں میاں صاحب فرمان دینے کی فرمان دینے اور کسے دارے اور کسے دارے کیوں میں جاوہ اور کسے دارے کیوں میں جاوہ خسم کنڈال نہیں میرا اور کسے دارے کیوں میں جاوہ پیر کنڈال نہیں میرا جے ایک نظر کرم دینے جے ایک نظر کرم دینے باہر جے ایک نظر کرم دینے باہر باہر جاگہ بیر باہر باہر ملہ باہر باہر ملہ سدہ سلامت رکھی مولا صدا سلامت رکھی مولا خاچا پردہ تیرا صدا سلامت رکھی مولا مہوری و عیدہ دیرا صدا سلامت رکھی مولا باپے یہ سفدہ دے اے سارے سنگی ساتھی میرے نالے سوڑا باپا میرا سبحان اللہ سبحان اللہ ناشیف سنکے منکبر سنکے جنہوں سکول ملے آمدرہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد والا اپنے مرشد ناندی بھیل پاوی آچو کیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس مرشد کی نگاہ کو دعا دیتے ہیں ارے بندہ بننا ہے خدا کا تو غدا بن ان کا جو فقیروں کو سہن شاہ بنا دیتے ہیں ارے اللہ اللہ حق کیے جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اکلوالوں کے نصیبوں میں کہا دو کہ جنو عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں سامنے مہدرم بلا تاخیر بلا تمہید میرے حضور بابا جی سرکارتا بیان شریف شروع چند ہے بیان تو قبل ایک بزارش ہے جنہاں دوستان دے کل موبائل فون نے وہ احباب تھوڑ دیرواز سے اپنے فون سائر اٹھے کر دیو اب ادھے کیون بند کر دیو تاکہ درانے بیان شریف کو ڈا فون بچند نال بیان دے اندر خلال پیدا نہ ہوئے دیڑے دوست بار پھر رہنے کھڑنے انتظام گیاں دے دوستان لوگاں گا انہاں سارے دوستان لوگ اندر بٹھا لوں تاکہ سار سے مل بے کے بابری سرکارتی بیان شریف تو اپنے اپنے قلوب و دہان منور کرئے تو بلا تاخیر بلا تمہید میرے حضور پیر طریقت رہبر شریعت خاجہ خاجگان عظیم عالمی مبنگی اسلام حضور والا شان حضور الحاج حضرت خاجہ پیر محمد یوسف صاحب متضلہو نقشبندی مجددی محروی مرکزی امید تحریک دعوت تذکر و فکر پاکستان مرکزی امید تحریک دعوت تذکر و فکر پاکستان آپ حضور خاجہ کارتہ بیان شریف شروع اچند ہے کوئی لب کوئی زمان خموشنا روے تمامی آباب باباز بلند کلمہ حق بلند کرو پڑو لا الہ لا الہ لا 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَقِينَ وَصْلَاةُ وَسْلَامُ عَلَى خَاتَمَ النَّبِيِّينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم تلکی اتاگرائیوں سے پڑھئے الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ سارے عباد دوستو بزرگو پیارے بچو میری ماں و بینوں بیٹیوں ربِ کریم کا احسانِ عظیم ہے کہ اس نے اس پرفیتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکرِ خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے مبارک بات کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونک محفلِ پاک کا اعتمام کیا دعا گو ہوں اللہ تعالی ان کی سجائی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین آپ سب اب آپ جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں فقین سب خواتین و حضرات کو آج کے پروگرام کی شفقت پر دل کی اتھاگ گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے تو آگو اللہ تعالی سب دوستوں کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہو آمین ایک مردمہ دل سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اب بیٹھا آپ کی عوال نہ ہو بڑی جو کوئی ستیانہ ہوئی نہ نہ چھپ کر رہا ہو دل سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ ربِ کریم کی یاد کی دولت بہت بڑی دولت ہے سبحان اللہ آپ آئے بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں اگر آپ نے ذکر نہیں بھی کیا تو بارحال سن تو ضرور رہے ہیں جس نے ابھی تک ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہا لیکن بارحال جب سے آ کر بیٹھے ہیں بار بار سن رہے ہیں سبحان اللہ کیا سنا بڑا اچھا بیسے اگر نہیں کہا تو ایک دفعہ کہہ ہی دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی یاد کی دولت بہت بڑی دولت ہے سبحان اللہ ہم آئے بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں اور اللہ اللہ کر بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں مگر مجھ سمیت میں آپ کا صرف نہیں کہتا ہم ہم اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس کو یاد کر رہے ہیں کون ہے جس کو پکار رہے ہیں وہ ہم نے سنا بھی اللہ اللہ کرنی ہے کہہ دو سبحان اللہ تو کہتی تھا سبحان اللہ اچھی کہتی سبحان اللہ تھے اچھی کہتی سبحان اللہ ہوں پتہ کیا کریں اور کس کو یاد کریں اور آپ یقین کریں کہ جس وقت بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس کو پکار رہا ہوں تو رب کریم اس کو مقام ولایت اتا فرما دیتا ہے ہم میں اور خاصوں میں فرق کیا ہے خاص جس وقت یاد کرتے ہیں سبحان اللہ آپ یقین کریں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو یاد کریں اب آپ اس گھڑی اگر ہم یانہ ہوتے ہم نے کہیں تو ہونا تھا پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے ہم کیا کر رہے ہوتے ہم یہاں پر میفل گاہ سے پہلے باہر تھے اپنی اپنی گپے نگا رہے تھے میفل کے دوران ہی کچھ دوست تھک گئے ٹوٹ گئے وہ باہر چلے گئے جا کے دوبارہ سے ریلیکس ہونے کے لیے کچھ ایسے دوستے جن کو طلب ہوئی سموکنگ کی انہیں کہا چلی آر باہر جا کے کش لگا کے آتا ہوں تو وہ باہر چلا گیا مگر جیسے اندر آیا تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ چینج ہو گئی باہر جا کے کال لی اندر آیا کال کا سسٹم ختم ہو گیا باہر گیا گب لگائی اندر آیا گب کا سسٹم ختم ہو گیا اخری یہ ہے کیا اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے کیا کسی نے بڑا سونہ لفظ کیا ہے کہ اندر رب دیسان جیتے میفل ہوئے نا اُتھے مولا ہوندہ ہے تو باہر رولا ہوندہ ہے باہر ہے رولا ہے اُوہ جھگڑے فساد شر تیری تے میری تے فلان بندر جب محفل پاک میں شامل ہوتا ہے نا تو اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے یار یہ تھوڑا انعام ہے کہ رب کریم بندے کو رشاہ فرماتا ہے کہ فَذْكُرُونِ عَذْكُرْكُنِ کہ تُو مجھ کو یاد کر میں تجھ کو یاد کروں گا آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ ذرا سوچ کر بیٹھیں کہ میرا رب اس گھڑی مجھ کو یاد کر رہا ہے بات سمجھ نا درہ میرا رب اس گھڑی مجھے کیا کر رہا ہے میرا اللہ مجھ کو یاد کر رہا ہے بندہ تھوڑی دیر اگر سوچے نا بیٹھ کے اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی مجھے میرا اللہ یاد کر یعنی کہ وہ بندہ جس کو کوئی سلام کا جواب نہ دے آپ میں سے کافی دوست مختلف فیکٹیوں میں سے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بڑا صاحب وہ راؤنڈ پر آ جاتا ہے اور اگر اس کو اس کی لیبر کا بندہ اس کا کوئی ورکر اس کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کی طرف التفات نہیں کرتا اس کو صحیح طور پر سلام کا جواب نہیں دیتا اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو باور کر رہا ہوں کہ تو میرا ورکر ہے میں تیرا صاحب ہوں یہ میں صاحب کی بات بتا رہا ہوں آنر کی بات نہیں ہے آنر جب ہوتا ہے اس کی اکڑ کو چھوڑ ہوتی ہے تو جو بندہ جس کو جس ورکر کو کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہائے ہائے تو الگ ہیلو کجا سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے وہ بندہ اگر بیٹھ کر سوچے کہ میرا رب مجھ کو فرما رہا ہے فذکرونی اذکرکم تو مجھ کو یاد کر میں تجھ کو یاد کر ہماری بد قسمتی سمجھیں ہماری اکل پہ پردہ پڑا ہوا ہے ہمارا شودہ پن سمجھیں ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمیں سلام کا جواب نہیں دیتے جو ہماری طرف التفاق کرنے کو تیار نہیں جو ہم سے رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں جو ہم سے رشتے توڑنے کو تیار بھرتے ہیں ہم بھاگ بھاگ کے ان کے پیچھے بھرتے ہیں اور ہم ان کو I love you کے message ڈالتے miss you کے message ڈالتے اور پتہ نہیں ہم کیا کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے بار کوشش کرتے مگر ادھر سے کوئی جواب نہیں آتا مگر کمال کرم ہے کہ رب کریم قرآن حقیم میں وہ کتاب فرمایا ذال کل کتاب و لا رہ بفی قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں شب و شب کی کوئی گنجیش نہیں اور اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر لا تبدیل میرے فرمان میں کوئی تبدیلی باقی نہیں ہونی بندے تو مجھے عزم آ کے دیکھ اور فرمایا کیا کر فذکرونی اذکرکم تو مجھ کو یاد کر تو میں تینی یاد کر ہاں اچھے یہ پکی بات ہے کیا ہے بھلا پکی بات آپ یقین کریں گے اگر کسی کو فیکٹی والے کو ورکر کو اس کا صاحب اگر یاد کر لے وہ بڑا چوڑے خان ہو کے فیکٹی میں بھرتا ہے اور باقی ورکر بھی کہتے ہیں ہوئے بلے ہوئے اس کو جانتے ہیں یہ جو ہے نا یہ جو فلانا صاحب ہے جی ایم کے صاحب اس کے ریلیشن ہے اس کو ذرا تحان کرنا یہ بڑی شئے ہے اگر جی ایم کو کہہ دیا نا یہ کسی کا ٹرانسفر بھی کروا سکتا ہے اسے فارغ بھی کروا سکتا ہے اس کے لئے بھی بند کروا سکتا ہے اس کے بڑے تعلقات ہیں کسی بندے کے کسی سیاسی بندے سے تعلقات ہوں بھلے وہ عام سا شخص ہو تو لوگ بارال کہتے ہیں کہ یار اس کے بڑے اوپر لیول کے تعلقات ہیں اور ایم این اے سے تعلقات ہیں فلا منسٹر سے تعلقات ہیں وہ بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتا ہے یار اس بندے کی کیا پوزیشن ہوگی بندے جس کا ریلیشن جس کا رشتہ مضبوط تر اپنے بیٹھو بیٹھو دو گلہ توڑو ویلکم کمان فخیر راگلے کمان آہن کمان ساہن کمان مرحبہ کمان مرحبہ تین کمان ویلکم کرا سریک کی چاکان آئے بے سہی سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 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 یہ ہمارے بڑے پرانے دوست بہت دنوں کے بعد مجھے زیارت کرائی ہے اسی میں ویلکم کر رہا تھا اور میں ادھر میرے رائٹ اینڈ پہ ہمارے محترم پروفیسر شاہد صاحب تشریف فرمائے ان کے سسر صاحب اور میرے محترم حاجی اشرف صاحب سوان اللہ میرے بڑے بدرینہ دو صاحب ہیں کہ سارے جتنے دو تشریف فرمائے تمام دوستوں کو جی آیا نو اب اونچہ بولے میری بات سمجھ رہے ہیں اگر کسی بندے کے علاقے کے کسی پولیس والے سے ریلیشن ہو جائیں ایسے ایک بات ہے کوئی اگر پولیس والا بیٹھو نراز نہیں ہو نا میری بات سے میں بڑا قریب ہی دیکھا ہے پولیس والا کسی دا ہی گوئی نہیں نراز نہیں ہو نا پولیس والا کسی دا ہی گوئی نہیں آپ یقین کریں لاکی انہوں خواہ پلا بندہ سمجھتے شاید او کھلے کدھی کم آجان مگر جتو کم دا بیلا ہوئے مت اتے اکھاں اتے رکھیوں پچاندہ ہی کون ہی کون کہنے یار میں تیرا پڑا ہاں کہنے کڑا پڑا کہنے فلانے ہی دا پتر کہنے کڑا پڑا تیری ماں کا کانچی نہ ہے کہنے میری امہ یہ ہے کڑے ملے رہنا ہے لیکن ہر بات سن سمجھ کے پھر بھی وہ سمجھنے کو دیار نہیں بہت کوئی گھاٹ ایسے ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں جو پہچان لیتے ہیں ورنہ بہت کم بندہ اس کو سو بار ایکسپیرینس ہو چکا اس بات کا کہ بندہ بے دید ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے ہو سکتا ہے کتینوں دید آجائے تو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی او کھیلے یہ بندہ میرے کام آجائے کام آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے اچھے برے ہر میکمے کے اندر ہیں آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا لیکن جس کی بات فقیر بتا رہا ہے نا خدا کی قسم اس کے پات پاور اچھا بعض اوقات ایک افسر پولیس والا ایسے جو یا کوئی اونچی پوسٹ والا آپ کے اچھے ریلیشن ہو گئے اور وہ بندہ بھی اچھا ہے اور وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے مگر مجبور ہے اوپر سے ایک اور صاحب کا فون آگیا ہے کہ آپ نے اس کا کام نہیں کرنا اب یہ بندہ مجبور ہے وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا کس لیے مجھے اوپر سے کال آگئی اور آپ کو بتا ہے جب اوپر سے کال آتی ہے تو ووڈ چینج ہو جاتے ہیں اوپر سے کال آتی ہے تو الیکشن میں ریزلٹ میں تبدیلی آ جاتی ہے اوپر کی کال کا کوئی چھے ریزلٹ ہی الیکسی ہے تو یہ لوگ مجبور ہیں اور وہ صاحب کہتے ہیں صاحب ہم مجبور ہیں کیونکہ کال نہیں آواز ہے کال کہاں سے آگئی ہے کال اوپر سے آگئی ہے این ایسی صورتیال میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ بندہ چاہتا ہے کہتا ہے میں چاہتا ہوں آپ کی ہیلپ کروں مگر میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا یعنی وہ مجبور ہے اب آپ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جس کی بات فقیر بتا رہا ہے وہ رب ہے کائنات مجبور ہے رب مجبور نہیں ہے نہیں سمجھے کائنات کائنات کی ہر شئے مجبور ہے مگر رب رب مجبور نہیں کائنات کی ہر شئے محتاج ہے مگر رب کسی کا محتاج نہیں کسی کا محتاج نہیں خدا کی قسم کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو عربی ہو عجمی ہو گورا ہو کالا ہو وہ عالم ہو جائے لو لیکن کائنات کا ہر بندہ ہر شئے وہ چاہے رینتے کیڑے دارتے جانور اڑتے پرندے ہو وہ چاہے جنات ہو انسان ہو فرشتے ہو انبیاء اور رسول ہو سب کے سب مولا کے محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں وہ رب کریم بندے کو فرماتا ہے وہ اللہ جو کسی کا محتاج نہیں وہ اللہ جو بے نیاز ہے وہ اللہ کہ ہر چیز اس کی طرف راغب ہے وہ اللہ جو لائے کے عبادت ہے جو لائے کے پرستش ہے لائے کے بندگی ہے لائے کے لب ہے وہ اللہ جو کم کا اشارہ کر کے فائعکون کر کے دکھا سکتا ہے وہ اللہ جس نے اشارے کے ساتھ اتنا بڑا آسمان تخلیق کر دیا اتنے ستارے قائم کر دیئے اتنے سٹار پیدا کر کے دکھا دیئے یہ شرک یہ غرب یہ شمال یہ جنوب یہ زمین یہ آسمان یہ تاد یہ باپ اس کے کرم کے محتاجیں وہ بے نیاز ہے اتنا پاورفل ہو کر فرمایا ان اللہ اللہ کل شہن قدیر کائنات کی حرش ہے میں اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے وہ اللہ جو فرمائے فرمایا وَتُو عیس و منتشاہ وَتُو ذِل و منتشاہ عزت میرے ہاتھ میں ہے زلد میرے ہاتھ میں یا فیرول مئی شاہ وَيُعزَّمُ مئی شاہ میں جیسے چاہوں بخش دوں جیسے چاہوں پکڑوں عذاب دوں کائنات کی حرش ہے اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے اللہ یرزوکو مئی شاہ بغیر حساب ان اللہ یرزوکو مئی شاہ بغیر حساب وَاللہ خیر وراز اقین رزق اس کے ہاتھ میں خوشی اس کے ہاتھ میں غم اس کے ہاتھ میں دوکھ اس کے ہاتھ میں سکھ اس کے ہاتھ میں زندگی اس کے ہاتھ میں موت اس کے ہاتھ میں عزت اس کے ہاتھ میں زلت اس کے ہاتھ میں ہے کائنات کی حرش ہے اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے اور بے نیاز ہو کر کل ہوا اللہ حد اللہ سمجھ فرمایا کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے بے نیاز ہونے کے باوجود کیا فرمایا فَذْكُرُونِ اذکر کن پندے تو میں نو یاد کر میں نو سو اپنی عزت دی میں دے نو یاد کر آنے اللہ پوچھو کھولو سبحان اللہ جھوم جھوم کے بولو سبحان اللہ میری بات سمجھا رہی ہے حالانکہ بے نیاز ہے اس کو ہماری اللہ کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی بتا دوں سانوں اوڈی لوڑے انہوں ساڑی کوئی لوڑ نہیں مجھ سمیت میں تو کہہ کچھ بھی نہیں میرے سے کتنے پھنیر بندے بیٹھ کر اگر یہ کہہ دے نا عزتینوں سائدہ نہیں کر دے وہ کچھ ضرورت نہیں وہ لائے کے سجدہ پھر بھی ہے لائے کے بندگی پھر بھی ہے اللہ نہ کریں ہم بودھ بنا کے نکلنے ہیں میں پجھا جانا جی میں اللہ ہوں نہیں کر دا کھانا ہے کوئی گال نہیں تو نہیں کریں گا میں ادھے بلاللہ اکرہ آپ میں سے کوئی ایسا دوست ویٹا ہے جو کہے کہ میں آسمان کے ستارے گن سکتا ہوں گنے جاتے ہیں یار آسمان کے ستارے کو جا رہے ہیں ادھر دیکھو اپنے سر کے بال گن کے دکھا دو اب میرے بال گر گر کے تھوڑے رہ گئے ہیں اگر کوئی مجھے کہہ دے جی بابا جی اپنے بال گن کے ادھر سوڑے میں ان گنتی کر سکتا ہے اس کی وہ ستار تو دور ہے نا بالوں کی گنتی نہیں ہو سکتی اور آپ یقین کریں ریکستان کے ذرے گن سکتے ہیں اور ریکستان تو بہت بڑا ہے ایک مکھی بر ریت لے لیں ریت لے کر کھڑیں اور اس کی گنتی کر کے دکھائیں ذروں کی گنتی نہیں ہو سکتی اور فرمایا ذرہ ذرہ میرا ذکر کرتا ہے فرمایا ہوا تی چلے ہوا تی چلے چھت میں کھٹکا پیدا ہو وہ کھٹکا میرا ذکر کرتا ہے اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دروازے کو تم حرکت دیتے ہو اور اس میں سے آواز آتی ہے چون چاں بلتا ہے نا آواز آتی نا دروازے میں سے ونڈوں کو یوں یوں کرتے ہیں اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے اور دور کو آپ بند کرتے ہیں کھولتے ہیں اس میں سے آواز آتی ہے وہ جو آواز آتی ہے وہ کیا ہے رسول کونیس نے فرمایا دراصل اس گھڑی دروازہ رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے بات سمجھ رہے رب کا بولو نا تیرے میرے نبیس نے فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رب کو یاد کرتا ہے اور فرمایا دریاء کی مچھلیاں سمندر کی مچھلیاں رب کو یاد کرتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مولا کو یاد کرتے ہیں ذرہ ذرہ رب کو یاد کرتا ہے اور آقا نے فرمایا کہ جو مچھلی اللہ کی یا سے غافل ہو جائے اس کو سزا کیا ملتی ہے فرمایا وہ جال میں پھنچ جاتی ہے شکار کر لی جاتی ہے اور فرمایا جو جانور اللہ کی یا سے غافل ہو جائے سزا کیا ہے اس پر چھوٹی پھیر دی جاتی ہے فرمایا جو درخت مولا کی یا سے غافل ہو جائے اس پر آرہ پھیر دیا جاتا ہے اللہ اکبر آرہ بھیر دیا جاتا ہے جو درخت مولا کی یاد سے غافل ہو جائے تو فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ مولا کو یاد کرتا ہے اللہ نے تصویح بیان کی ان کو تو کیا پڑ سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ العظیم لو وہ پڑے جا رہے ہیں سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ العظیم اب آپ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کی روڑوں کی تعداد میں لام اتنائی انگند بے شمار فرشتوں کی تعداد ہے اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے تم نے کیا پڑھنا ہے یا ہیو یا قیون یا ہیو یا قیون ایک بڑی فوج فرشتوں کی ہے وہ ورد کر یا ہیو یا قیون یا ہیو ایک بہت بڑی فرشتوں کی جماعت ہے ان کو حکم ہے یا رحمانو یا رحیم کا ورد کرو وہ پڑھتے ہیں یا رحمانو یا رحیم لاکھوں سال ہو گئے ان کی تخلیق کو لاکھوں سالوں سے وہ اللہ کی یاد میں مزد ہیں اور وہ رب کا ذکر کیے جا رہے ہیں یعنی شرق و غرب کے اندر ایک ذکر کی نونٹ ہے اللہ کی نام کیا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مہتاج نہیں ہیں میں کہوں میں یاد نہیں کرتا ہاں ہاں اسے ضرورت نہیں تو ضرورت کسی ہے ضرورت ہمیں ہیں ضرورت بھی مجھ کو لوڑی میں نے اور پھر بھی وہ مجھ کو کیا فرمائے کہ فذکرونی آذکرکم میں نو یاد کر سو میں نو اپنے جلال دی تینو یاد برنگا تینو تھوڑی دیر ادھر ادھر کتی آنا کہ میری بات پر غور کرنا ہے ساڑھا بوتا چنگ ہے ساڑھی شکل چنگی ہے یہاں کئی نوجوان ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے ازمیش کے طور پر کئی جگہ آئی لیو کہا اور اس کو فوٹو سینڈ کیا تو اگلے نے کہا نک بیکھی پکوڑے نک کا لیا ایندہ نا میں وہ اس طرح کمی شکل بیکھی بجوہ خبردار تو ایک ہی تا دے میں تیری او لیت روڈ کراما کی تو جاگہ بیکھے گا تیرا حال بجو جاں اندہ نا ہوئے دے کوئی بجو گئے کسی کو ناک پسند نہیں کسی کو گالہ مارے اچھن لگتے کسی کو کان اچھن لگتے کسی کو ہائٹ اچھن لگتے کسی کو فیس کا کلر اچھن لگتا کوئی کہتا تیرے فیس میں اٹریکشن نہیں تیرے فیس میں بیوٹی نہیں کوئی کچھ نقص نکالے کوئی کچھ نقص نکالے ہمارے گھر والے خود ہمیں پسند نہ کریں ارے جس بیوی سے نکاح ہو گیا وہ بیوی لائک کرنے کو تیار نہیں بیس سال زندگی گزار کر اور اس کے بعد پھر بھی کہتی ہے لخ دیا تیرے مو تے تو فلانہ نہ ہوئے تے جمکانہ نہ ہوئے تے یہ تے میری ماں نے میں نے تیرے نال بانگ چھڑے ہے میں نے پتہ ہوں دا تیرے کرتو تھا میں تیرے نال قدیبیاں نہ کر دی پوزیشن ہماری یہ جہاں ہم بار مہربانیاں شبکتیں کڑائیاں چلاتے ہیں وہ لوگ ہمیں کتنی سناتے ہیں آمنے سامنے والی بات نہیں پیچ بیچے سنو تیرا دوست تیرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے کہتا بڑا کمینہ ہے بڑا فلانہ ہے بڑا بخیل آدمی ہے بڑا فلانہ ہے طبیعت کا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اس کی نیچر نہیں جانتے اُدھے گلہ زون تینوں پتہ جلے تیرے بارے میں لوگ رائے کیا رکھتے ہیں اس کے باوجود کہ تینوں کوئی بھی چنگا نہ جانے ہیں تو پھر بھی بے نیاز کہتا ہے سانو یاد دکھا یا اللہ تُو مجھے یاد کرے گا ہاں میں تینوں یاد کرے گا مالکہ میرے بچے میرے پسند نہیں کرتے میری اولاد مجھے لائک نہیں کرتی میری بیوی مجھے لائک نہیں کرتی میرے فرنڈ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یا اللہ میں جہاں کام کرتا ہوں کوئی مجھے سلام کا جواب نہیں دیتا تو پھر بھی تُو یاد کرے گا کاندر تینشن نہیں لینی سننا ذرا ہم شکل نہیں دیکھتے گولو 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 لوگو ابھی بھی وہ لائک کے عبادت نہیں ہے ہم شکل نہیں دیکھتے یا اللہ میری ناک پھینی ہے لوگ پھینہ کہنے نے ہم اونچی ناک نہیں دیکھتے ناک اونچی ہے ناک چھوٹی ہے بڑی ہے آنک چھوٹی ہے موٹی ہے غزالی ہے ہم نہیں دیکھتے ہمیں آنکھوں سے تعلق نہیں ہمیں تیرے چھہرے کی بیوٹی اس کی اٹریکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں تیری ہائٹ سے کوئی تعلق نہیں یا اللہ میں چھوٹی ذات کا ہوں میں تو کمی کمی لوگ مجھے کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں ہے عربی ہے حاشمی ہے قریشی ہے مکی ہے مدنی ہے تو ایشیا کا ہے افریقہ کا ہے تیرے ہونٹ لیچے لٹکے پڑے ہیں دانت بے ترتیبے ہیں تیری صورت کو دیکھ کے لوگوں کو بھلے خوف کیوں نہ آتا ہو پینجن لینی تو مجھے یاد تو کر عزت کی قسم میں تجھے یاد کروں گا آہے 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 آہا آہے 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 آہ ہو غریب ہو کورا ہو کالا ہو عربی ہو عجمی ہو وہ کسی بھی رنگ و نصل سے تعلق رکھتا ہو میں رنگ نہیں دیکھتا نصل نہیں دیکھتا حسب نصب نہیں دیکھتا پروفیشن نہیں دیکھتا پیشا کیا ہے کس کا بچہ ہے کس کی بیٹی ہے کون ہے مالک کیا دیکھتا ہے کہتا ہے میں یہ دیکھتا ہوں سنویاد کون کا رئی ہے جو انہیں یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں جو ایک بار یاد کرتا ہے عزت کی قسم میں اسے ستر بار یاد سبحان اللہ سبرو سبحان اللہ نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدنی ہنچا کو سبحان اللہ نہیں ہنچی ہوا سبحان اللہ ابھی بھی وہ لائے کے لب نہیں ہے کتنے دکھ کی بات ہے مطروں سے سجنوں جڑا تو انہوں پوچھے نہ کہا نہ پاوے ہو دے گھر پاچھو پاچھ جاندے ہو دوڑ دوڑ کے اس کے پاس جاتے ہو ایک وہ کریم اور مہربان ہے انہیں مولوی دی ڈیوٹی لا رکھی کیا ڈیوٹی لگائی ہے مولوی کی کہنے صبح و صویرے بندے ستے پہن دو ازان دے ہیہ علیہ السلام نہیں ہوں نہیں سمجھے ہیہ ہیہ کیا بھلا ہیہ آ آ لو میں ستا بھی ہاں موزن کو فرمایا تو کیا صلاة و خیر من النوم نماز نین سے بہتر ہے اچھا ہم نماز کو پھٹیک سمجھے مصیبت سمجھے ہم نے اپنے آرام کو نیند کو نماز پر ترجیح دی ہم نے کہا کہ یار کیا پھٹیک ہے کیا مصیبت ہے ارے لوگوں مصیبت نہیں ہیں آپ اس سے انتازہ لگائیں خالق وہ ہے مالک وہ ہے رازق وہ ہے بے نیاز وہ ہے کائنات موتاج ہے اس کی موتاج نہیں لیکن اس کا کرم اور اس کی محبت ہے کہ لوگوں ہم رب سے کیا محبت کریں گے جتنا اللہ وہ ہم سے کرتا ہے رات کو ہم نے نین سے بیدار ہوئے وہ کہتا ہے شکر کے نفلہ کی عطا کر لے کس چیز کے میں نے تجھے موت سے نئی زندگی عطا فرما دی ہے آجا مجھ سے ملاقات کر جو بندہ دو یاروں جنہوں زیادہ پیار ہوئے وہ بار بار کال کر دا ہے پھر دوسرا کہے گا میرے پر ٹیم نہیں وہ کہنے میں تھوڑی سی بات کر لو مجھ سے وہ کہنے میرے پر سب ٹیم نہیں میں نا ذرا مصروف ہوں وہ کہنے تھوڑی سی میرے سے اور بات کر لو ٹھیک ہے نا یار میرا جی نہیں لگتا پھر یار میرا جی بڑا تانہاں ہوئی جندہ ہے تھوڑی سی میرے سے اور بات کر لو یار آپ نے بڑا ڈسٹرب کر دیا میرے پر ٹیم نہیں میں بیزی ہوں میں اس و آفس میں ہوں میں گھر میں ہوں میں سٹیڈی کر رہا ہوں ہم ورک کر رہا ہوں وہ کہتا ہے یار تھوڑی سی بات کر لو میرے پتہ نہیں ہے جیب تب یہ تو رہی آپ جو بات کرتے ہیں مجھے بڑا سکون سا ملتا ہے آپ میرے سے بات کر لو بندہ اس کو کہتا ہے جس کو جتنا زیادہ پیار ہو وہ اتنا زیادہ اس کو کہتا ہے گل کر لو میرے دو میسیج ہی ڈال دو چل دو کے پیار کی باتیں کر لو دو پیار کے میسیج ڈال دو آپ اگر ادھر دیکھیں ہم عبد وہ معبود ہم عبد وہ معبود ہے ہم بندے وہ مالک ہے ہم لوگوں نعمتیں لے لے کر اس کا کرم لے لے کر اس کا فضل لے لے کر ہم اسے کیا پیار کریں گے جو پیار وہ ہم سے کرتا ہے صبح کے ٹیم اٹھایا آجا آجا وہ فرماتا ہے سب سے پہلے آ کے آجا نا ہیہ کیا بھلا ہیہ 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 آجا آ کے میرے سے ملاقات کر نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے نماز اللہ کے دیدار کا نام ہے السلام مراج المومن نماز مومن کی مراج ہے مراج قبولیت کا نام ہے مراج قرب کا نام ہے مراج دیدار کا نام ہے فرمائے آجا وہ آیا بندہ اسے کتے آمیر سے ملاقات کر اب ملاقات ہوگی اسے اپنی رحمتوں سے نواز کے بھیج رہا ہے جا روزی روٹی کما جا روزی روٹی کما پھر اسے اپنی ادھر دیکھو نگاہ رحمت کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے وہ بندہ گھر سے نکلتا ہے نماز ادا کر کے آئے 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 وہ اپنی رحمت کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے اس کو وہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے مالک میری روزی میں برکت دے پرشتے کہتے ہیں فرشتوں کو کہتا ہے کہ جو دعا مانگے تم آمین کہو ان کی ڈیوٹی لگا دی یہ دعا کرتا ہے تم آمین کی مور لگاؤ وہ کہتا ہے یا اللہ روزی دے پرشتے کہتے ہیں آمین آمین اوپر سے آواز کیا دیئے دے چھٹی پیدی وہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے پرشتوں کو کہتے ہیں کہو آمین وہ لاکھوں کی روڑوں کی تعداد میں کہتے ہیں آمین آمین وہ مور لگاتے ہیں آمین اسے شفا دیتے ہیں آواز ہے چاہ شفا دیتی میں نے مجھے برزق دے میں برزق ہوں مجھے رزق اتا فرما پرشتوں کہو آمین کہ آمین جیسے آمین کا کہا جا جا روزی دی دی پھر روزگار تھا روزگار مل گیا پھر رزق تھا رزق مل گیا بندہ نکلا اس کے کرم کے اندر وہ جہاں چلتا گیا کرم مولا کا ساتھ ساتھ وہ جو مانتا چلا گیا مولا دیتا چلا گیا دن چڑ گیا بندے نے کمایا اب بندہ جو ہے بالکل روزی روٹی میں خس گیا گم ہو گیا نوٹ کمانے میں اب اس دوران آواز آئی ہائیہ ربان اللہ آئے ہائیہ نہیں سمجھے ربان اللہ ہیتے ہیں میں لگتا ہے ہیتہ کوئی پیارا تھی ہاں یار ہے جی نو ساڑھے ملندی کال ہی پہ جاندی ربان اللہ نہیں سمجھا ربان اللہ بلو بلو نوے سویتر بے تیروں ایک کال سمجھ ہی نہیں آنی اب دیتانے ہیں کہ سو بھی یار اس سے کشتی ہے جبید ہے ربان اللہ یہ میں لگتا ہے ایسا کوئی یار ہے خدا کی قسم میں نے بڑا ڈیپلی بیڑ کے سوچا ہے میں بڑے بڑے یار بیکھے نے جہاں نے جو عودے ورگہ یار نہیں بیکھے انہوں ایسے کالی پہندی ہے کالی سمجھتے ہیں انہوں ایسی یاد آتی ہے اس کو کہندہ ہے ہی یار ہی یار میں لگا ہوں مشین پہ کام کر رہا ہوں کھٹی آلا کھٹی سٹی جا رہے ہیں انج انج تنی انج 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 ادھرو آوازیں ہی یار سبحان اللہ آج ایک بندہ لیپٹ آپ لے کے بیٹھا ہے لیپٹ آپ کے ذریعے سے وہ اپنے نوٹ کم آ رہا ہے فری لانسنگ ادھر سے آوازیں ہی یار مولوی نہیں کہتا مولوی کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ ایک میسنجر ہے کس کا میسیج تمہیں دے رہا ہے مولا کا اوپر سے آواز آتی ہے دے میرے بندوں کو آواز دے رب بلا رہا ہے آجا نماز میں نہیں ملقات کر جا وہ کہتے چھوڑ دے اب وہ بندہ جائے نا یا اللہ کیوں ہے انہوں پتہ نہیں میں کام نے چھوڑے ہیں ترپتہ ڈالر آ رہے ہیں پونڈ آ رہے ہیں میں بٹن دے پا رہا ہوں کہندہ سپورٹ کیے کہے یہ ڈالر تونے جو کمار ہے نا یہ ڈالر میں نے دیا ہے یہ پونڈ میں نے دیا ہے میں نے دینے ہیں لیکن ہون مسئلہ کی ہے یا اللہ کہندہ میں نمک کالی پہ رہی ہے تینوں ملن دی آجا آجا بولو سبحان اللہ آپ نے میرے بڑے بیان سنے ہوں گے جو بیان میں آج کر رہا ہوں شاید پہلے کبھی میرا یہ بیان نہ سنا ہوں آپ نے بابا زی بلنگ بولو سبحان اللہ بات سمجھ آرہی میری آپ تھوڑا سا نا یاریوں بیلیوں والے ہیں سنگتوں والے ہیں پیارے دوستو آپ روز ہی دوستانیں آپ کے اور آپ کے اتنے سارے فرنڈز ہیں اور آپ کا ورسپ بڑا پڑا ہے دوستوں کا صبح سے شام تک آپ کو سوتے دم تک آپ کو میسج آتے رہتے ہیں گوڈ نائٹ کے صبح صویرے اٹھتے ہیں تو گوڈ مارننگ کے آپ کو میسج آتے ہیں رات کو گوڈ نائٹ تک کے میسج آتے ہیں اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ نے ان کو دیکھا ہے آپ اس کی محبت تو دیکھیں ایک طرح میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بینی آز ہے اسے سجدوں کی ضرورت ہے نہیں ہے نہیں ہے اس کے باوجود اب جب اثر کا ٹیم ہو گیا اب ہمارے اوپر تھوڑی تھوڑی سی ذرا کام میں تکاوٹ بھی ہوئی تو پھر اس نے کہا ہی یا کہ جو کہندہ ہے آ جا نا آ میرا آ جا بندیا آپ تھوڑا سا دیکھیں نا جتاں ایک بیلی نو کالی پہ جا دی ہے نا یار نو ملن دی اینجل لگتا ہے انہوں کالیاں پہ رہی ہیں کہ میرے بندیا تو ہون آ جا لقد خلقنا الانسان بھی آسان تکویم میری تمام تر تقلیقات میں سے سب سے حسین ترین تخلیق جو ہے میری قدرت کا جو حسین شہکار ہے بندے کوئی اور نہیں تو ہے تو ہے کہتا ہے اب آ جا اس لئے فرمایا حافظ والسلام 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 اس وقت نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ فرماتا ہے تو آ جا اور رکاتیں بھی تھوڑی ہیں اور بندے نے جب رکاتیں ادا کر لی اور سنو اثر کا ٹائم کوئی ایسا ٹائم ہے آپ یقین کریں نماز اثر کے بعد اور طلب بات ہے نماز اثر کے بعد میرے ساتھ میری ٹیم سفر کرتی ہے میں سفر پہ رہتا ہوں ان بچوں کو پتہ ہے بالخصوص نماز اثر پڑھنے کے بعد میری ٹیم مجھے دیکھتی ہے کہ میں دعا طبیل کرتا ہوں میں بیٹھا رہتا ہوں اور میری ٹیم بھی مجھے دیکھتی رہتی ہے علاقہ مجھے جتنی جلدی ہو مگر میں نماز پڑھ کے اس دعا کو لمبا کرتا ہوں اور اس میں ایک راز ہے کہ جس وقت اثر کی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس وقت جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی عزت کی قسم لوگو وہ اجمائن بعد میں کرتا ہے میرا مولا دعا آپ کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے یہ جو آپ کھٹے ہوئے بیٹھے ہیں نا آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر آرام کو چھوڑ کر خرچ کر کے میکمہ موسمیات نے اعلان کیا تھا کہ بڑی زور کی بارش ہوگی فلانا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا انہوں نے جو جو ان کو رپورٹ تھی انہوں نے آپ کو رپورٹ دی اس کے باوجود موسم ٹھیک رہا وہ دیکھیں چاند نظر آ رہا ہے مطلع بلفل صاف ہے موسم بہت اچھا ہے ہر چیز بلکل ٹھیک ہے اور آپ نے مہنگائی بھی نہیں دیکھی آپ نے آرام بھی نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا آپ جانتے ہیں آج میں آپ کو بتاتا جاؤں فقیر کی نمازِ اثر کی دعا بیٹھیں آپ ہم ہی لے 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 ہمھ ہی لے ہی لے ہم ہی لے اہ کی درج میکنے بولے سبحان اللہ حافظ سبحان اللہ بات سمجھا رہی ہے ہم نے چھوڑ دی نماز ہی چھوڑ دی ہہاں اور پہلے گھروں میں دادیاں نانیاں نماز پڑھتی تھی اب دیکھو دادیاں نانیاں بھی نمازیں چھوڑ گئیں چھوٹی بچیوں نے دادی کو کہا دادی تیری عمر کی اگر کوئی ایک ٹاکر صحیح بن جائے تو دادی تو ایک کر کے انجھ کر کے ایک ٹھومکا لا بڑی تیری ویڈیو بائرل ہو گی لو جی دادی صاحبہ نے نمازیں چھوڑ کے ٹھومکا لگا دیا اور صبح انہوں نے بتایا کہ ہاں جی کتنے انہیں گزیا ہے یہ ریزلٹ آیا پڑا ہے اب دادی نے کہا انہوں پیڑا ڈھومکا لاما انہیں کے انجھ دلا ہائے 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 دادی گئی نماز سے تادہ گیا نماز سے نانی گئی نماز سے نانا گیا نماز سے عجیب آلہ تو ہو گئی قبریں بھول گئیں ہم نماز کو پھٹیک اور مصیبت سمجھ بیٹھے میں بتانا چاہتا ہوں پھٹیک نہیں مولا سے ملقات ہیں یہ اس میں نفع رب کا نہیں ہے اگر تم نمازی پڑھ نماز پڑھنے والو ہو تم یہ سمجھو کہ رب پہ احسان کرنے جا رہا ہو تیرا رابط ہے کوئی احسان نہیں یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ملقات کے لئے تلہ فرمایا ہے سبحانہ اب ہو گئی شام مغربہ وقت ہو گیا اللہ اکبر بندہ تھک تھک گیا فیکٹی سے واپس آ رہا ہے پہنوی لامی درہا نالا لینو گوانی نو اٹو نالا سون لیں فقیر چاہتا ہے سارے نمازی بن جائیے تو آنے کا نمازی سے مراد ہے کہ سب کی رب سے فرنڈشپ قیم ہو جائے آپ سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے یار کتنے آپ کہتے ہیں پہلے تو آپ سچ نہیں بتائیں گے کہ میرے یار کتنے دو مگر آپ کو وہ کہتا ہے نو دے چھٹے گاٹے فیٹ ہو جائے گاٹا سمجھتے ہیں سریکی لینگویج میں اس کو گاٹا کہتے ہیں گاٹے بھیٹ ہو جائے اور وہ کہے اپنے فرنڈ بتاؤ تو پھر آنے دو ہے یار وہ فلانا بھی میں نے سونا تھا ہاں 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 وہ تین ہیں ہاں 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 وہ چار ہیں اچھا چلو جتنے بھی فرنڈ بتائے کبھی اپنے فرنڈ میں تو نے یہ بھی بتایا کہ ایک ذاڑا یار رب بھی ہے میرے سمیت کسی نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ میری یاری رب نہ لے اے میرا یارے ہو میرا یارے ہو میرا یارے ہو میرا یارے اے میرا یارے اچھا چلو امریکہ بیٹھا ہے وہ تیرا یار ہے کینیڈا بیٹھا ہے وہ تیرا یار ہے یوکے بیٹھا ہے وہ تیرا یار ہے دبائی میں بیٹھا ہے وہ تیرا یار ہے انڈیا میں ہے وہ تیرا یار ہے اوہ جڑا تیرے کولے نانو اقربو الہ من حبل الورید میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں اور میں کہاں فَأَنَ مَا تَوَلُّو فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهُ فرمایا آرے بندے تُجھے در دیکھے اللہ ہی اللہ اے ہے اللہ ہی اللہ 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 بلے سبحان اللہ بلے سبحان اللہ اللہ اکبر اوز یار دی کدی نہیں یاد ستان دی انہوں گڑی کالی پہن دیئے شامہ بے گیاں تے بندہ ہون روڑ دے پھر دا ہے موٹر سیکل پانٹاں گڑی بہت سے آیا ہے خدرو عواز کہن دا ہے مولوی نو ہیہ کہن دا سادمار میرے بندے نو مولوی صاحب کہن دا ہے میں آپ تھکے آبے ہیں وہ کہن دا ہے سادمار مالکہ کی ہوئے ہیں کہن دا ہے کالی بے رہی ہیں میں بندے نو مرنا ہوں کہن دا ہے بندے آجا اوے اوے کیا رحمت ہے یار اس کی ادادی قسمیں جے ہمیں اس کی رحمت کا علم ہو جائے اوے اسی سارے کم چھڑ دیئے اسی صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہیں ادادی قسمیں اوے عوضہ بھر کا محبوب نہیں عوضہ بھر کا مطلوب نہیں عوضہ بھر کا مقصود نہیں اوے عوضہ بھر کا سوڑا نہیں جانتا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی یا رسول اللہ تُوزی رابن ہوئے کیا ہے تیر راب کتن ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ ہو جمیل اللہ سوڑا ہے اللہ سوڑا ہے اللہ سوڑا ہے کیا شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے اور گفتبو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے کہتا ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصفر کیسا ہوگا ارے جس کی یہ تصویر ہے حسنِ یوسف کو تم بیان کرتے ہو حسنِ مصطفیٰ سلام کو بیان کرتے ہو اب جھوڑا سید حسنِ یوسف ہو حسنِ مصطفیٰ سلام ہو یہ سب کے سب تصویر ہیں مصور کی وہ مصور کتنا حسین ہوگا کتنا حسین ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر مصور کیسا ہوگا مصور اب اب وہ کہتا ہے بڑے بڑا بیزی ہے تو مسروف ہے روڑ پہ مسروف ہے ادھر بیزی ہے تھا گیا ہے کہتے ہیں ہی آ آجا آجا ایک ملقات کر لیے ہاں چل اس کے بعد پھر کیا کیا بندے نے وضو نہیں ہے تو وضو کیا فٹا فٹ جیسے جیسے وضو کا پانی ہاتھوں پہ لگتا ہے میری بات کو سمجھنا جوان بچوں میری بات پہ غور کرنا کائنڈی ہاتھوں پہ لگا کلی کی ناک پہ پانی چہرے پہ ڈالا بندہ ساتھ ساتھ فریش ہوتا چلا جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی بندے نے میری چمپی کر دی بلکل فریش بلکل فریش وضو بندے کو فریش کر دیتا ہے اور احباب پھر بندہ جب اپنی گاڑی ایک سیڈ پہ لگا کے رب کو سجدہ کرنے کے لیے آتا ہے اور کام کرنے والا کام کو چھوڑ کر رب کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی رحمت کو جوش آتا ہے وہ جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے اور احباب اس کے بعد تھکا ہارا بندہ دھارا آگیا کام کلوز ہو گیا آج کا دن میرا کمپلیٹ ہو گیا بندہ دھارا آگیا کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد بندہ سستانے لگ جاتا ہے اس کے اوپر پورے دن کی تھکاوڑ کے آثار شروع جاتے ہیں اور وہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر میں کبھی وہ یوں کرے گا کبھی لیٹے گا اٹھے گا کیا ہے نیند آرہی ادھر سے آواز کیا آئی ہائیہ کیا والا ہائیہ ہائیہ علیہ السلام ہائیہ 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 پا جی کتنی دفعہ تو آپ نے اپنے کسی رشتہ دار کو گھر میں دعوت نہیں دی ہوگی اپنے پینڈ پراؤں کو آپ نے محبت میں روز نہیں کہا ہوگا ایک دن میں پانچ دفعہ کہو ہائیہ آجاؤ کیا ہے نہیں نہیں ایک رب بینی آز خدانوں کا مالک زندگی اور موت کا مالک عزت اور ذلت کا مالک کہتا ہے آجا میرا بندہ اب عشاء کی نماز ہے نماز عشاء کے لئے یا اللہ میں تھک گیا کہا تو آجا ہو سکتا ہے تیری زندگی کی آخر شبو تجھے کیا بتا تیری عقل پر پردہ تیری سمجھ پر پردہ تیرے قلب پر پردہ تیری رو پر پردہ ہے تو کیا جانے تیری اصل کیا تیری حقیقت کیا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرا بندہ ہو سکتا ہے نیند میں تجھ کو موت آجائے تو کیا کر جانے سے پہلے پہلے میری بارگاہ میں سجدہ کرتا جا مجھ سے ملقات کرتا جا میرے نال گل بات کرتا جا میرے نال ہتھ جوڑی کرتا جا کیسی ہتھ جوڑی ادھر دیکھ اللہ اکبر ہتھ جوڑی تھے ہتھ جوڑی کہنا مینو چپا پال ہے کیسے اید پھل رہے تھے اید ہمارا اید ہمارا ہمارا ہاں اور جس سے چپی ڈال رہے تھے نا وہ کہتے بس مجبوری ہی آجے دنوں چپی والے یہ پانی کوئی نہیں اندر کا پاپی نہیں مرتا ہمارا اس لئے تو شب برات کی عبادت قبول نہیں ہوئی اندر کا پاپی مرہ ہی نہیں شب قدر کی عبادت کیا قبول ہوئی کہنا معاف نہیں کرنا تھا بس مو سے کہنا پڑ گیا رسم تھی میں نے ایسے کر لیا وہ کہتے ہیں آہ بندے آہ 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 سونے سے پہلے پہلے کہ جو پاپا لے آگے اللہ آجا کیا یاد کریں گا کیا یاد کریں گا آہ 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 اور ایسی نماز ہے آپ یقین کریں یا کی نماز بندے کو فرش کر دیتی ہے اگر کسی نے کینسر سے بچنا ہو یہ نماز نہ چھوڑے کسی نے ہیپٹائٹس سے بچنا ہو نماز نہ چھوڑے جو کہتا ہے بیک بون میں پین رہتی ہے اس کا حل میرے بھائی تیرا حل نماز ہے ٹی بی پیشنٹ تیرا حل نماز ہے پلڈ پریشر پیشنٹ تیرا حل نماز ہے اور جو کہتا ہے کہ میرے دل کے وال بندر بے ہیں خدا کی قسم تیرا علاج نماز ہے کس لیے آپ یقین کریں ہم کوئی تعوید لیں تو کہتا ہے اس کے اثر سے یہ ٹھیک ہو گیا گنڈا لے لیں اس کے اثر سے یہ ٹھیک ہو گیا کسی اللہ والے سے دست شکت پلان ڈاکٹر کی میڈیسن لی بندہ ٹھیک ہو گیا اگر میڈیسن اثر کر سکتی ہے دست شکت ہاتھ کا دکھا سکتا ہے ارے احباب تعویز اور گنڈے اپنا اثرات دکھا سکتے ہیں تے سون دو پہلے جنہوں چپے پائے نہیں اس نے کام نہیں دکھا نا نہیں دکھا نا اس لیے تیرے میرے نبی اسم نے فرمایا نماز اشاء کیا ہے فرمایا میرے امتی اشاء کی نماز پڑھ کے لمحہ پہ جا سو جا اشاء کی نماز جو پڑھ لے جماعت سے فرمایا آدھی رات عبادت میں شمار کی جاتی ہے اور پیارے دوستوں فرمایا جو صبح اٹھے اور جب آواز آئے آیا آیا کیا بھلا آیا 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 آواز جب آئے اور وہ اٹھے اور نماز فجر جماعت سے پڑھ لے تیرے میرے نبی اسم نے فرمایا ساری رات عبادت میں شمار کر دی جاتی ہے کیسا کریم ہے بولو کریم ہے کہ نہیں ہے بولو نا بولو نہیں ہے آئے لوگو ابھی بھی وہ لائے کے عبادت نہیں ہے ابھی بھی وہ لائے کے لب نہیں ہے پتہ نہیں تمہاری نماز چھوڑ کیسے جاتی ہے اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو تاکہ رب سے محبتوں کا رشتہ جڑ جائے خود اٹھو اپنے رب کو یاد کرو اور ایسا کریم رب ہے کہ جو اسے ایک بار یاد کرے وہ ستر بار یاد کرتا ہے اور یقین جانو فرمایا تو مجھ کو یاد کر جب تک تو ہے میں یاد کروں گا جب تک میں ہوں میرا بندہ تجھے فنائے مجھے بقائے میں جب تک رہوں گا تجھے یاد کرتا ہوں گا جب تک رہوں گا سبحان اللہ کیا بلا جب تک بولو بولو لفظوں میں نہیں درہ غور سے کیا بلا جب تک جب 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 تک رہوں گا اور وہ کب تک رہے گا عزل سے لے کر ابت تک رب نے رہنا ہے اور شیع کو فنائے اللہ ہو باقی من کل فانی باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے اب آپ اس رب کو یاد کیا کرو اپنی خلوتوں میں اپنی جلوتوں میں اٹھنے میں بیٹھنے میں سونے میں جاگنے میں کھانے میں پینے میں سبحان اللہ غفلت نہ کیا کرو اللہ کو غافل بندہ اچھا نہیں لگتا اتنی نعمتیں لے لے کے یار پھر بھی اس کو یاد نہیں کرتا بل دیا تو جتنا ٹائم تو اپنے میک اپ پہ اپنے فیشل پہ لگا دیتا ہے اپنی ڈریسنگ پہ لگا دیتا ہے وہی اتنا ٹائم کبھی تو اس کی یاد میں خرچ کر دیتا تو ولی اللہ بن جاتا سبحان اللہ کبھی تو بیٹھ کے سوچ سبحان اللہ یاد کرو اپنے رب کو کیا وہ کہتا ہے اللہ 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 بگڑے سار کم بنا گا اللہ 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 موسیقی 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 کہیں موسیقی جگہ نا آپ کے پاس محفل میں آیا تھا اور چودہ سال کے بعد پھر میں کہتا ہے میں وہاں سے پھر ادھر آ گیا میں نے کہا میں تو ہر سال امان آتا رہتا ہوں کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا مگر مجھے اب پتہ چلا ہے نیٹ کے ذریعے تو میں آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں تو مجھے کہنے کا جی بات یہ ہے مجھے بڑا اشتیاق سا آپ سے ملنے کا کہتا ہے میں لاہور میں آپ کا پروگرام تھا میں نے وہ محفل آپ کی اٹینڈ کی تھی میں بڑھ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں کہتا ہے آپ یقین کریں جب سے میں نے بیان سنا اس کے بعد میری نماز نہیں چھوڑی چودہ سال ہو گئے میں نے نماز نہیں چھوڑی علم دلیدہ وہ یہی کامیابی ہماری تو جو بندہ نا جو بندہ عبد کا مابوس سے رشتہ جوڑ دیتا ہے نا یقین جانو اللہ اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے بتاتے ہیں نا کہ دو بندے لڑ رہے تھے نا تو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو دل لائے ہیں تو بزرگ جا رہے تھے تو اس کے کانوں میں جب آواز گئی نا تو وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنے مرید کو فرمایا کہ وہ یہ کیا آدھے بین سرائکی میں یہ کیا کہہ رہے ہیں انہیں کسی چھوڑوں سے یہ مندے کڑھیں دے پین آپ چھوڑیں گالیاں دے رہے ہیں کہ بابا مندے کڑھیں دے پین آدھے کیا پین گالیاں دے رہے ہیں کہہ کہہ رہے ہیں کوئی تو محنت ہوگا نا جو یہ کہہ رہے ہیں بہرحال وہ مرید تھا اب اس کو خیال آیا کہ میں وہ لفظ کیسے کہوں جو یہ کہہ رہے ہیں اس نے کہا بابا بابا جی بات کو سمجھنا جیڑا ٹو کو ملاوے جو دو کو ملا دے جو اس کو کہتے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں بروکر کا ڈیو ٹیور بروکر دو پارٹیوں کو ملاتا ہے تو سرائکی والے اس بروکر کو اپنی لینگویج میں دلہ کہتے ہیں کہتے ہیں جو جیڑا ٹو کو ملا چھوڑے جو اپو آدھن اے او آدھاب ہے حضور فرمایا اچھا وہے لوکوں ملاون والے کون دلہ دن آکے ہاتھ سن آکے والا جسان دلے بڑھ دے ہیں آج والا سن بھی بڑھ دے ہیں آکے ایسا سمجھے نہیں آکے اڑتے آؤے دویں وہ جو ایک دوسرے کو گالییں دے رہتے ہیں آدھے دویں اڑتے آؤے دونوں کو بلایا پکڑا سینے سے لگایا توجہ فرمائی نا وہ دونوں اوپر دیکھتے تھے لاؤے محفوظ نظر آتی نیچے دیکھتے تاتر سرا نظر آتی انہوں نے کہا حضرت کیا کر دیا آکے فرمایا دلے دا کامی ہوئی اور دون کو ملا دیمنا اسا بندے کو یارنل ملا چھوڑے موسیقی تو جو مرشد کی جو ڈیوٹی ہے نا مرشد یہی ڈیوٹی دیتا ہے یہ جو آپ کو بلائی جاتا ہے بے مقصد نہیں بلائی جاتا ہے آپ یقین کریں آپ کی محبت ہے آپ نے ٹائم دیا لیکن خدا کی قسم حقیقت یہ ہے آپ کو آپ کے نفع کیلئی بلائی جاتا ہے مقصود نہ تو آپ سے پیسہ لینا ہے مقصود نہ آپ سے کوئی ووٹ لینا ہے آپ کو آپ کے نفع کیلئی بلائی جاتا ہے تاکہ بندہ آئے بیٹھ کر رب رب کرے اللہ والوں کی ڈیوٹی مرشد کی ڈیوٹی ہے یہی کہ بندے کو اپنے مولا سے ملا دینا سبحان اللہ آپ نے ایک گھنٹہ میرا بیان سنا ایک گھنٹے کے بیان میں میری پوری کوشش دین تہائی سادہ لفظوں میں میں مثالیں دیتا رہا جو آپ کی میٹلی اپروچ میں آ جائے کوشش کی آپ کو بات سمجھ جائے اور میں پوری کوشش میں کیا لگا ہوا تھا کہ رشتہ رب سے جڑ جائے اور یہ جو اللہ والے ہیں نا یہ ان کے مقامات میں درجات میں بلندی کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ان کی ڈیوٹی کیا ہے ایک ہے اپنی تصویر پڑھنا بیڑھ کر خلوتوں میں ہجروں میں بیڑھ کر رب رب کرنا اپنی اللہ اللہ کرنا یہ بھی بڑی بات ہے اس دور میں یہ کام کرنا مگر آپ یقین کریں یہ جو ہجروں کو چھوڑنا آرام کو چھوڑنا اپنی کوٹھیوں کو چھوڑنا اپنے آرام کو اور اپنی بیماریوں کو بالائے تاک رکھنا اور پھر مخلوق کے نفع کے لیے گھر سے نکلنا ان کو رب رب کرانا ان کے نفع کے لیے ڈیوٹی دینا اور جتنے لوگوں کی ڈیوٹی یہ دیتے ہیں اور مخلوق کا جتنا رشتہ رب سے جوڑتے ہیں اللہ اس بات پہ خوش ہوتا چلا جاتا ہے ان پہ مہربانیاں بڑھاتا چلا جاتا ہے کنے بندے لے آئے سو بندے کندر جہاں انہیں درجہ بادی گئے کافلے لانے والوں تم بھی مبارک بات کے مستحق ہو آج کے دور میں لوگوں کو گھر سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے میں صد سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ صبح و شام سٹگل کرتے ہیں میرے کافی ایسے دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے بڑے ریلیشن اگر وہ چاہیں تو ہزار بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں مگر نہیں کلہ دم آنا ہے تو کلہ ہی جانا ہے ایسے میرے دوست بیٹھے ہیں آپ یقین کریں جن کے پاس روزی روٹی کا صحیح انتظام نہیں ہے وہ اپنی روٹی مشکل سے پوری کرتے ہیں مگر پورا مہینہ ورکنگ کرتے ہیں داوتیں دیتے ہیں دوستوں کو تو بھی آجا تو بھی آجا تو بھی آجا تو بھی آجا بعض اوقات اس کے علاقے کے فرنڈ سنگی یہ سمجھتے ہیں اس کو کوئی فائدہ ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے ظاہری طور پہ اس کو کوئی فائدہ نہیں آپ نے آخرت کا فیصلہ کیا ہے دنیا کچھ بھی نہیں ہے سمجھے نا آپ نے اللہ کی رحمت کو خرید آئے اس کے کرم کو خرید آئے اور دیوانوں میں آپ دوستوں کو کہوں گا اگر کوئی دوست تمہیں کچھ کہے ڈیگریٹ کرے ڈسکریج کرے مت پرواہ کیا کرو آپ اپنی ڈیوٹی دیتے جائیں خدا کی قسم اگر آپ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد اپنے نبی کے دامن سے جوڑ دیا ایک بندے کو اپنے رب کی رحمت کے ساتھ جوڑ دیا سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے آپ کو یقین نہ آئے آپ پورا ہفتہ پورا مہینہ مہنت کریں اور لوگوں کو غافل امت کو اٹھاؤ غافل امت کو جگاؤ ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے خدا کی قسم ہر شب تمہاری شب براد ہوگی تم سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے تمہیں لمع لمع اپنے نبی کا دیدار نصیب ہوگا آپ نے تو یہ عزمہ کے دیکھا ہے یقین جانو آپ نے یہ عزمہ کے دیکھا ہے کہ صبح و شام مہنت کرتے ہیں چاہے بخار ہو طبیعت خراب ہو طبیعت نڈھال ہو بالکل پروانی کرتے اور جا کر ڈیوٹی دیتے ہیں یہ اس ڈیوٹی کا ریزلٹ ہے مجھے آج ہی ایک بچہ کہہ رہا تھا بابا جی آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے اس کے باب جوزہ آپ سفر کرتے ہیں آپ کا آرام آپ کو دھار اتنا بڑا پیارا ہے آپ کہاں پٹیاں میں لوگوں کے پھر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے آپ وہاں بیٹھیں گے ہر چیز آپ کے پاس ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ان لوگوں نے آپ کو دینا کیا ہے یہ آپ کی پٹول کا خرچہ نہیں پورا کرتے آپ پھر بھی سفر کرتے ہیں میں کہاں جھلے آ ایک پٹول واضح تھوڑی جانے ہیں گڑیاں واضح تھوڑی جانے ہیں تینوں کی پتا ہے خداعادی قسم میں ہمیں تو مدینہ علیہ کی مسکراد کافی ہے حضور خوش ہو جاتے ہیں ایس امتی کا رشتہ میرے ساتھ جوڑ دیا بتاتے ہیں کہ عالم دین جب وہ دو آنا تو اس سے سوال جواب ہوئے من ربوں کا ما دینوں کا اور بعد میں آواز نہیں جا میں تینوں بخش دیا اور پھر فرمایا جانتا ہے میں نے تجھے بخشا کیوں ہیں اس نے کہا یا اللہ مجھے نہیں بتا تو نے مجھے کیوں بخشایا فرمایا جانتا ہے کیوں بخشایا کہ میں نہیں جانتا مجھے کیوں بخشایا تو کریم ہے بخش دیا ہم نے کہا کریم ضرور ہوں مگر تجھے بخشنے کی وجہ ہے کہ مالک کیا کہا تیرے علم کی وجہ سے نہیں بخشا تو بڑا عالم ہے بڑا تُو شبہ دار ہے روزہ دار ہے جو بھی ہے زود کمائے تونے اس لیے نہیں بخشا تو یا اللہ کیوں بخشا ہے کہتا ہے فرمایا اس لیے بخشا ایک دن تُو تقریر کر رہا تھا دورانے خطاب میرا ایک ایسا بندہ آکے بیٹھا نوجوان میرا بندہ تھا وہ آگے تیری محفل میں بیٹھا تھا وہ تیرا بیان سن رہا تھا اس کے سینے میں کبھی بھی میری محبت پیدا نہیں ہوئی اس کے اندر میرا کبھی خوف پیدا نہیں ہوا تھا تیرا بیان سن کر میری محبت میں اس کی آنکھ میں سے دو آنسوں نکلے مجھے اتنا پسند آیا میں نے اس نوجوان کو بخش دیا مجمع کو بخش دیا اور اس کی وجہ سے میں نے تیری بخش شکرما اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے سبحان اللہ پھر بھولت سبحان اللہ تو پیارے دوستو آپ جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھا کرو لوگوں کو دعوت دیا کرو ہم میں اپنے گھر تا سکوٹی کی وجہ سے ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں سارے تو میں صبح اٹھا تو میں کیمرے ان میں دیکھ رہا ہوں تو ایک گلی میں سے نا ایک شخص گزرا سائیکل اس کے پاس دی تو بڑی سننے والی بات سائیکل اس کے پاس دی اور سائیکل پہ جاتے جاتے ہیں تو وہ آوازیں مارتا جا رہے ہیں لوگوں اٹھو نماز پڑھو لوگوں اٹھو نماز پڑھو میری حالت بڑی عجیب ہوگی میں نے کہا دیکھ گھر گھر ہر گھر سویا پڑھا ایک کلہ بندہ واجہ مار دا لوگوں اٹھو کوئی نماز پڑھو پتہ نہیں یہ رب کو کتنا پیارا لگ رہا ہوگا بالکل پروانہ کرو کوئی تمہیں کیا کہے گا فتوے لگائے گا اللہوالو یہ جو تم مونچی اونچی اللہو کرتے ہو یہ بھی تمہاری تبلیغ ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہیں دیکھ کر لوگ تمہاری نقل کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تمہیں دیکھ کر تمہاری نقل اتارتے ہیں جب تم مونچی اونچی اللہو کرتے ہو اور پھر وہ تمہارا چیرہ دیکھ کر کہتے ہیں وہ دیکھو اللہوالے آگئے وہ دیکھو اللہوالے آگئے اگر تیرا چیرہ دیکھ کر تیری آواز سن کر تیرا بیان سن کر تیرا ذکر سن کر ایک بندے نے کہہ دیا اللہ کیا کہا اللہ ہو سکتا یہ ادا میرے مولا کو پسند آجائے اسے بھی بکشے گا تجھے بھی بکشش کا پروانہ عطا فرما دے گا دعوت دیا کرو لوگوں کو جاگا کرو نیند میں کچھ نہیں رکھا اگر نیند میں کچھ پڑا ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا صلاة و خیر و منن نو یہ کبھی بھی نہ فرما تھا اٹھا کرو جاگا کرو خود نماز پڑو لوگوں کو دعوت دو خود یاد کرو لوگوں کو یاد کی دعوت دیا کرو خود محفل میں آیا کرو دوستوں کو دعوت دیا کرو ایسی محفلیں سجایا کرو یہ محفلیں روح کی پاکی کا باعث بندی ہیں دلوں کے زنگ کے اترنے کا باعث بندی ہیں لوگوں اگر چاہتے ہو گناہوں سے بچ جائیں ایسی محفلوں میں آیا کرو ایسی محفلوں کی زینت بنا کرو اور لوگوں کو اٹھا کر لے آیا کرو خرچ بھی کرنا پڑے تو خرچ کیا کرو ادا دی قسمیں تو اڑے نوٹن دا مل پہ جانا مل مل پہ دعوت دیا کرو سب کو اللہ تعالی ہم سب کا عامی و ناصر و بحمد تعالی پاکستان بھر کے اندر فارن کنٹریز میں اسی طرح کے روح پرور اجتماعات ہوتے رہتے ہیں کل گزشتہ شب ہمارا پروگرام گوجرے کی طرف تھا اس سے پیوستہ شب اسلام آباد سٹی کے اندر پروگرام تھا انشاءاللہ کل دوپیر میں ہمارے محترم دوست صوفی یاسین صاحب تشریف فرمائے یہ لاہور کے ہمارے بڑے پرانے سینئر دوست ہیں ان کے والد گرامی انتقال فرما گئے ہیں آج ابھی اجتماعی دعا میں بھی ان کے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لئے دعا کریں گے اور کل ان کا ختم چیلم ہے انشاءاللہ کتے بجے سلسل تین بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی کہاں پر ہے حسنین شادیال سمن آباد کے اندر آپ کے اسی لاہور کے اندر خاص طور پر جو لاہور کے دوست ہیں میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ختم چیلم میں ضرور شامل ہونا ہے جب بھی کوئی موت فوت ہوا کرے پیارے دوستو ضرور جایا کرو آج اوڈا اببا فوت ہویا نا کل کسے ہوردہ اببا فوت ہونا ہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوا کرو ان کے درد کو درد سمجھا کرو ہم نہیں کرتے اس طرح سے خیال میں کانڑی آپ دوستوں سے گزارش کروں گا میری روکیسٹ ہے اطلاع ملہ کرے جنازے میں جائیں نہیں پہنچ سکے مجبوراً سوئم میں جائیں اگر پھر بھی مجبوری ہے نہیں جا سکے تو کانڑی ختم چیلم میں جائیں اور دوست کے گھر جا کے تازیت کر کے آیا کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حتبر تو کل انشاءاللہ بعد نماز زہر تین سبہ تین بجے تک مہاں پر دعا خیر ہو جائے گی میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وقت پر تشریف لے کر آئیں کسی بجے تک یہ دو ساڑیں دو بجے تک آپ کوشک کریں حسنین شادی حال میں تشریف لے کر آئیں قتم میں شامل ہوں اور انشاءاللہ پیر والے دن بعد نماز عشاء اکاڑے کے اندر روپرور اجتماع ہوگا انشاءاللہ اگر آپ نے بیانات کو سرچ کرنا ہو فیس بک پر میرا نام لکھیں خواجہ محمد یوسف آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے آپ اس سے خود بھی مستفید ہوں دوستوں کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں یہ کار خیر پھیلانے کا ایک طریقہ ہے میں جو بتا رہوں آپ کو میرا اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پیج کو کمرشل کیا ہوا ہے کہ ہمیں وہاں سے پیسے ملیں گے میں لانت بھیجتا ہوں ایسے رزق پہ مجھے اقبال کا شیر اچھی طرح یاد ہے اے تائرِ لاہودی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوت آئی یہ ہم نے نوٹ پٹورنوں کیلئے نہیں یہ تبلیغ دین کا ذریعہ ہے اور پیارے دوستو نوجوان بچوں تمہیں خصوصی طور پہ کہوں گا جب بھی کوئی آپ کو میسج آیا کرے کائنلی اسے پڑھا کرو دیکھا کرو پھر سینڈ کیا کرو میں نے ایک ہفتہ پہلے اپنے قریبی دوست کی راچی کا میرا ایک بڑا پرانا قریبی دوست تھا میں نے اس کا نمبر بلاک کیا ہے اس لیے نہ اس نے دیکھنا نہ کچھ روز کورا اٹھا کر میرے وڈس اپ میں ڈال دینا میں اس کو کورا کٹ کٹ کہتا ہوں وہ ادھر کی بکواس ادھر کی بکواس کوئی مولوی کوئی فتوے دے رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے جگڑے کرا رہا ہے فساد کر آرہا ہے اٹھا اٹھا کے وہ بیج دینا کیا ہے یار بندہ سوچے دیکھے میں نے آخر اس کے نمبر کو بلاک کر دیا وہ بندہ شہ سن بھی رہا ہو کیوں میں نے اب کراچی جانا ہے میری فلائٹ ہونی ہے اور اس نے مجھے شکوہ دینا ہے میں بھا جی شکوہ میرا سن لو میں تو انہوں بلاک کیوں مارے ہیں میں اس وقت سے بلاک مارے ہیں تو آڑی حرکت نہ دی وجہ دوں تو آپ دوست اچھی چیز سینڈ کیا کریں کیا بلا بولو 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 نا اچھی چیز سینڈ کیا کرو اور اچھی چیز سنا کرو میں جاتے جاتے یہ کہوں گا اس کی گفتگو کو سنو جس کی گفتگو میں عدب پایا جاتا ہو اس کی گفتگو سنو جس کے لفظوں میں عشق مصطفیٰ پایا جاتا ہو یہ نہ دیکھو یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے یہ انجینئر ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے نا 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 ایسے لوگوں کے کیا فائدہ جس کی بات میں عدب ہی نہیں ہے مَلَّا عَدَبَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ وَلَا اِمَانَ لَهُ وَلَا شَرِیَتَ لَا عدب نہیں کوئی دین نہیں کوئی ایمان نہیں کوئی شریعت نہیں عدب ہے تو دین ہے عدب ہے تو ایمان ہے عدب ہے تو شریعت ہے عدب گیا سب کچھ گیا ایسے لوگوں کا بیان بھی نہ مسنو جن کی لفظوں میں عشق کی بجائے پتہ نہیں کیا خرافات اور بیدات نکلتی رہتی ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے یہ انہوں نے مجھے اشتیار دیا ہے کہاں پر بھی انشاءاللہ آپ جانتے ہیں لاہور کے اندر ہر انگریزی مہینے کے دوسرے ہفتے کو لاہور سٹی کے اندر مختلف پلیسز پر مہانہ محفل ذکر و فکر کا انقاد ہوتا ہے یہ آج تو تیسرا ہفتہ تھا کیونکہ عید کی وجہ سے تیسرا ہفتہ میں پروگرام کیا ہم نے جارہ مائی بروز ہفتہ بعد نماز انشاء با مقام باڑا کمارا والا مانگا روڈ ریونڈ روڈ گل مقابل انٹر لوگ کہتی ہے نا ہے نا وہاں پر انشاءاللہ صبحیار محمد صاحب تشریف فرماؤں گے اگلے مہینے صبحی شباز صاحب ہی بیٹھے ہوں گے آپ انہیں عید ہمارے پر پڑھتے ہوتے تھے اسے اب آپ عید پر نہیں آئے کتب کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے ہوا چاہے ادھر کی چلے ادھر کی چلے دکھ ہو سکھ ہو خوشی ہو غم ہو جو مرضی ہو وہ سٹل اپنی جگہ جو قائم رہے اس کو کتب کا آجاتا ہے وما علینا اللہ البلاغ جہاں بیٹھے تھے اپنی جگہوں پہ دس بسہ درود و سلام کیلئے کھڑے ہوئے